اگر آپ دن میں جا کے ریاست مدینہ کچورن بیچیں گے اور پھر رات کو جا کے آپ کوکین کی لائنیں لگائیں تنہائی میں بھی ملقات ہوئی جی جی بنیگالہ میں میں ہے کیونکہ وہ اکیلے رہتے ہیں نا آپ نے ان کے دوست کی فرمائش پر ان سے دوستی کر لی عمران خان ہمارے سامنے علیشہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ ایک ہیرو ہے کتنے عرصے تک آپ ایک دوسرے سے ملقاتیں کرتے رہے ہیں ہاں میں تو پتہ ہے وہ تو ایک عیاش اور پلی بوئی اور آوارہ ادنی ہے آپ پر کیوں جاتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلامے کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان چوہدری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ادھاکارہ حاجرہ خان جو کہ مصنفہ بھی ہیں اور انہوں نے ایک بک لکھی اپنی زندگی پر جس میں عمران خان صاحب کا بھی ذکر ہے ان سے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے پہلی ملکات کب ہوئی تھی اور ان کی کتاب میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایسی کیا باتیں ہیں جو لوگوں کے لیے حیران کنے اور انہیں پہلی بار پتا چلیں گے اسلام علیکم علیکم کیسی آپ خرید سے ہیں الحمدللہ میں مدھاکاری کرتے کرتے یہ لکھاری بننے کا شوق کیسے ہو گیا شوق نہیں تھا شوق بھی شاید تھا لیکن شوق سے زیادہ ایک خطارسس تھا آرٹسٹ ہوں بائی نیچر مجبور ہوں کہ اپنے آرٹ کے تھو اپنے لفظوں کے تھو یا اپنے کام کے پلاتفارم کے تھو اپنی زندگی یا اپنے جو بھی کہتے ہیں آپ کے خیالات ہوتے ہیں آپ کی جو سٹرگل ہوتی ہے اس کو الفاظ دے سکو اچھے یہ بتائیں عمران خان صاحب سے آپ کا تعلub کیسا تھا میرا دوستی تھی میرا افیر تھا یا پہلی ملاقات کب ہی پہلی ملاقات ہماری ہوتی 2010 میں کراچی میں یہ ہی شہر میں کی کہ میں یہی رہتی ہوں کراچی کی کراچی میں زیادہ تر میرے لوگوں کو لگتا ہے پورٹا پہ میرا ٹائم گز رہا ہے علاقی میری پیزائش بائی کی ہے بائی کاسٹ آپ کیا ہے میں پتھان پتھان ہے پورٹا سے تعلub جا لیکن میں کراچی میں زیادہ زندگی اپنے ساری نہیں پہ گزاری ہے تو میری ان سے ملاقات بھی کراچی میں جس نے ملاقات کروائی تھی کیا نام تھا ان کا آپ نے کیونکہ کتاب میں جن لوگوں کے اس حوالے سے ذکر کی ہیں جی 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 ان کے نام آپ نے چینج کر دی ہیں کچھ لوگوں کی کی ہیں جی چکے تو پہلی ملاقات جب وہی خان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے تھے کیا بات چیتنی تھی وہ پہلی ملاقات ایک نارمل تھی وہی پہلی ملاقات دوستی میں تبدیل ہوگی تھی نہیں نہیں بلکل جس طرح نورمالی آپ کے محفل میں ہوتے ہیں لوگ جیسے ہم دعوت ہوتی ایک دعوت تھی تو اس دعوت میں وہ بھی انوائٹڈ تھے میں بھی انوائٹڈ تھی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے دنیا پہ وہ جانتی نہیں ہوں میری عادت پہ نہیں ہے کتنے بڑے سیلیبرٹی تو وہ ہیں تھے تو ان کے ساتھ صرف سلام دعا ہوئی وہ جو ان کے دوست ہیں جو خوص تھے انہوں نے پھر کافی میری کوشش کی کہ میں ان سے کسی طرح اس رابطے میں رہوں اس دوست کی یہ خواہش تھی کہ آپ کی اور عمران خان صاحب کی دوستی ہو جائے تو عمران خان صاحب کے اس دوست کو آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی سے کیا فائدہ ہونا ان کو فیڈرل گورنمنٹ جب پی ٹی آئی کی آئی ان کو بہت بڑا عوضہ دیا گیا انویسمنٹ پورٹا عوضہ کیا خان صاحب نے ان کو اس لیے دیا تا کہ آپ خامتین سے دوستیاں کروائیں خان صاحب کی کافی اس طرح کی سروسز ادا کرتے رہے اچھا قریبی تھے قریبی ہوت ہوتے جا رہے تھے ان کو ظاہرے جب آپ آئیں گے آپ کی حیات ہیں انتقال کر گئے ہیں حیات ہیں انتقال کر گئے ہیں انتقال کا میں نے سنا نہیں ہے اور یہ پھر سلسلہ کتنے عرصے تک چلتا رہا کتنے عرصے تک آپ دوسرے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں دو دھائی سال میں اس میں یہ ہوتا تھا کہ دو بھئینے باست ملاقات ہو گئی اور پبلکل بھی بہت ملاقات ہوتی تھی لیکن میں تو شروع سے ان کا عزت اکترام کا رشتہ تھا میرے دماغ میں تو نہ کوئی اشماش کا چل رہا تھا نہ میں ان کی کوئی اسی کوئی خرش والا سین تھا ان کی طرف سے زیادہ اس طرح کا انجرس تھا لیکن وہ تو یہ نہیں کہ مجھ میں کوئی اسی کوئی خاص باتتی وہ ان کا لائف سٹائل ہی ایسا ہے ان کے شوق ہی ایسا ہے اکثر جب خاتون اور مرد دوست ہوتے ہیں بہت ساری جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا بعد میں وہ دوستی پیار میں عشق میں افیر میں بدل جاتی ہے آپ کی والی ماملے میں بھی اشترا خواہ میرے ان کے لئے دیکھیں اعترام ہو جائے گا اور ان کے جل میں آپ کے لئے کیا فیلنگ تھی جیسی طرح وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں عورت ان کے لئے لبھانے والی ایک چیز ان کو انٹرٹین کرنے کی ایک چیز کیونکہ شادیاں بھی ان کی اس طرح نہیں چلتی کیونکہ لائف سٹائل اور وہ ایسے ہیں بچوں کے ساتھ وہ ہے نہیں اپنی بیٹی کو اپنا نام نہیں دیتے تو ای تنک جس آدمی کہ اپنی بہن بیٹی یا ماں کے ساتھ قربت نہ رہی ہو اسی طرح عوارہ اور اسی طرح طبیعت کا ہوتا ہے کہ دوستی اگر آپ میری طلب سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا اسٹار وہ بالکل تھا میں تو خود یہ کہتی ہوں تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ مراد آپ امران صاحب کو سے بڑا اسٹار نہیں مانتی کیونکہ نا میں جوانی کی بات کر رہی ہوں اس وقت ہم تو بچپن سے ہی ان کو دیکھ ستا رہے ہیں ایک بلکات سے پہلے آپ کے ایڈیل تھے بہت ازتردی تھی یہ حقیقت کی ملکات سے دوست ایسی خواہشات نہیں یہ کتے سیلیبیٹیات ہیں نہ میں ایک کرکٹ کی فین ہوں اپنے پولیٹکس میں کل میرا جتا ہے اتنا انٹرس میں ہی تھا اس وقت سے اپنے پولیٹکس میں اتنا انٹرس میں ہی تھا جمران تھام تو بیسی کلیے کرکٹ ہاتے جب مشہور ہوئے تھے تو آپ کی شخصیت پسند تین کا گیم پسند تھا کس وجہ سے آپ کی ایڈیال تھے جب وہ پولیٹکس میں آئے تو وہ جس طرح ہی باتیں کرتے تھے وہ باتیں ہم سب اور میری جو جنریشن دینا جیسے آج کی جنریشن تو خیر وہ تو ایک کلٹ بن گئی ہے اس وقت بڑی ایڈمیریشن ہوتی تھی کہ اچھا یہ اس طرح ہی باتیں کر رہے ہیں پہلے دنوں نے ورلڈ کپ جیتا ہماری جو جنریشن دی پچھتی والی ہمارے مہابابوں کو کرکٹ دیکھ کے بات متاثر ہوتے تھے وہ جس طرح سیویلین والا دستی انصاف غریبوں کے حقوق اور ان چیزوں کے لیے بات کرتے تھے اور وہ باتیں ہی تھیں یقیناً ابھی آپ مر کے دیکھتے ہیں تو باتیں ہی لگتی ہیں تو وہ چیزیں بڑی اچھے لگتی ہیں تو ایک ریسپیکٹ کا تھا آئیڈیالیزم کا نہیں تھا کرش کا نہیں تھا وہ ریسپیکٹ کا تھا ابھی آپ نے پولٹیکل وابستگی ان کی شخصیت سے زاہد کیا جب آپ ان کے قریب تھی جب آپ کی دوستی تھی اور اب اس دوستی کے چرچے آپ کتاب کی صورت میں سامنے آرہے ہیں اس وقت آپ نے پولٹیکل ورکر ان کو جوائن کیا تھا یہ پارٹی کے علاوہ ایک ذختی تعلق تھا جی جی پولٹیکلی بھی میں افیلیٹ ہوتی پی ٹی جوائن کی تھی آپ نے بقاعدہ طور پر بقاعدہ طور پر تو نہیں کی تھی بقاعدہ طور پر میری فیملی نے کرتی آپ نے جوائن کروئی تھی آپ نے کچھ بھی اپنی بات مانا چاہتے ہیں میری فیملی تھی میری نئی ملحق صاحب کے بہت اچھے تعلقات پر میری فیملی کے ساتھ تو وہ سارا ایک طرح سے نا وہ ایک مل گیا تھا کہ ایسا سٹیج پہ آپ آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فیملی بڑی اچھی ہے حاجرہ بھی بڑی اچھا رڑکی ہے تو یہ بڑا اچھا ہوگا کہ کوئٹا سے اس طرح کے لوگوں میں جو رپیزنٹ کریں تو اس طرح سے پھر وہ وابستگی ان کے ساتھ جڑ بھی کتنے عرصے کا یہ ریلیشن تھا دو ہزار در سے لے کے کب تک چلا دو ہزار بھارہ تک تو دو سال تک آپ امران خان صاحب کے ساتھ کے دوستی میں یہ بتائیں آپ نے بتایا کہ میری بہت ساری ملکاتی ہوئی ہیں یہ ملکات ہے آپیں کا انتミультavin honey ملکات ہے ہم ہیں یاinkانتخلات ہے نہیں Unfortunately کبھی مہینے،2、3 مہینے میں کبھی کسی آنٹروی ہوگا یا بتاہی رکھےłe因为 بکھرانچ پہ بی ہوا گیا جب ت screamed جب کبھی ٹنہای میں بھی ملکاتھی جب آپ کی دوستیوں ت نائے مید بھی ہوتی ہے آپ کے اور خان صاحب کے لایبہ پوئی نہیں ہوتا ایسی بھی ایک دو دف ایسا ہی ہے حلوم аج جب ہم نے کہا آپ کی ملکاتج ہے یا کہیں لاہور کراچی میں ملکات ہے دیکھیں میں خان صاحب سے ملی ہوں کراچی میں بھی ملی ہوں لاہور میں بھی ملی ہوں اسنبہ میں تنہائی ملکات ہیں یہ کہاں ہوئی تھا یہ بنیگالہ میں کیونکہ وہ اکیلے رہتے ہیں تنہائی اسی طرح ہوتی ہے پھر کیونکہ وہ اکیلے رہتے ہیں امران خان صاحب جو کہ آپ بتا رہی ہیں کہ میرے دوست میں قریب بھی تھی ان کے پبلکلی جب آپ ملتے تھے تب ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا اور جب آپ بتا رہی ہیں بنیگالہ میں جب تنہائی میں آپ کی ملکات میں صحیح ہوتا تھا تب ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا کیسی باتیں کرتے تھے ان کی باتوں میں آپ کو کوئی رومینس فیل ہوتا تھا مطلب باتیں کرتے کیس طرح کی اس کے لئے تو آپ کو کتاب پڑھنی پڑھے گی نہیں جو ہمیں خان صاحب جلسوں میں اور پارٹی میٹنگز میں اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ دو الگ الگ شخص ہیں الگ شخصیت ہے بلکل الگ شخصیت ہے ان کا خان صاحب کا جو دوسرا چہر ہے آپ کے بکل وہ کیسا ہے؟ اس کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے خواتین کے ساتھ کیسا ہے؟ ان جنرلی بھی ان کا صرف خواتین کے ساتھ میں نجیم محثلوں میں بھی ان کا جو تزاد ہے ان میں پہلی بات وہ جو جلسہ ہے وہ ان کو بھی پڑھئی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو ہے ٹرمپ نے ایک بات کری تھی اگر سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں بھر ایکشن لڑوں گا تو میں گل ریپبلکن پارٹی سے لڑوں گا کیونکہ اس کا وروٹر بہت ہی جاہل ہے ان کو منپیلیٹ کرنا برا سا ہے ان کو تحصیل ملتا ہے پڑھے لکھے ہیں چلی خان صاحب کلٹ میں پڑھا لکھا ہونا بھی پھر معنی نہیں رکھتا کیونکہ آپ جب شخصیت ترستی میں چلے جاتے ہیں تو آپ در کلٹ ایک حصہ بج تم جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی آنکھیں بھی بند ہو جاتے ہیں کان بھی کام کرنا بند ہو جاتے ہیں تو آپ حقائق سے دور ہو کے آپ کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جس شخص کی میں شخصیت پرستی کر رہا ہوں وہ کوئی ڈیمی گوڈ ہے یا وہ کوئی انسان ہی نہیں ہے وہ تو بس ہر چیز سے ایمیون ہے اس کا اعتصاب ہوگا اور وہ غلق ہی نہیں ہے نرازگی کی وجہ کیا بنی تھی کہاں سے اختلاف شروع ہوا آپ کا خان صاحب کے ساتھ دیکھیں وہ آہستہ ایسا جب میں ان کو دیکھتی تھی پہلے تو بڑی چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو دانشمر کہتے ہیں اور ٹی وی پر ساتھ بچا کے بیٹھ جاتے ہیں یا کچھ عورتیں اس طرح باتیں کر رہی ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہیں وہ تو ایک ایاش اور پلی بوئی اور آوارہ آدمی ہیں لیکن آپ لوگوں آپ کو کیوں جاتی ہیں ان کے پاس کوئی نہیں گیا تھا میں تو نہیں گئی تھی ان کے پاس ملکات تو ہوئی تھی آپ چاہتے ہیں دوستی نہیں کرتی آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا دوستی بلکہ آپ کی تو دوستی ایسی ہے کہ آپ نے ان کے دوست کی فرمائش پر ان سے دوستی کر لیتی نہیں نہیں آپ اس کو غلط مو دے رہے ہیں عمران خان ہمارے سامنے ہمیشہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ کیرو ہے یہ ایک بیڑا دیاندار ایماندار سچا فیملی مین فیملی مین ہے اس میں ماں کے لئے وہ بنایا آسپیٹل بنایا بیوی باہر سے لے کے آئے یہاں پہ اس کو مسلمان کیا تو پہلے بات تو یہ غلط ہے اور دوسری بات میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کسی نے مجھے کسی بندو کی زور پر بلکل کشنی پر آیا اس میں میرا کل سہنٹ آیا اور میں یہی کہتی ہوں جب آپ کسی سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے کسی کو رسپیکٹ کرتے ہیں پبلکلی دیکھتے ہیں کہ یہ بات کر رہے ہیں ہاو نائس اس میں یہ چیز کی ہے پاکستان کسی ایک آسپیٹل بنائے آپ کے دماغ میں کوئی ڈاڑک تو ہوگا نہیں کہ یہ آدمی کوئی برا کر سکتا ہے آپ نے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ کسی اور کے ساتھ کہ وہ ڈرگز لیتے ہیں یہ آپ نے سنا ہے یا جب آپ کا تعلق تھا جب آپ کے ساتھ دوستی میں کی آپ نے خود دیکھا ہے اور اگر دیکھا ہے تو کتنی دفعہ ان کو ڈرگز لیتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کے علاوہ اور کتنے لوگ تھے جو ان کو ڈرگز لیتے ہوئے دیکھ رہے تھے دیکھے ان کے جو جتنے بھی پرائیوٹ اور کلوز دوستے وہ سب ان کی ڈرگ حیبٹ کو بہت اچھی طرح سے ان کو پتا ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بالکل نہیں ہے اور ان کے پرائیوٹ سرکلز میں اور پارٹی میں ہر کسی کو پتا ہے جو ان کے کلوز لوگ ہوں شباہ رحام خان کے اور آپ کے اور ان کے مخالفین کے ان کے اپنے لوگوں میں سے آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی کہ وہ کیوں بتائیں گے اگر آپ کی کسی کے ساتھ اپریٹکل افلیشن ہو آپ کی ان کے ساتھ اپریٹی بنی جاتا ہے کوئی نہیں بنتا آپ نے دیکھا تو لائف دیکھتا تو آپ کے سامنے آپ کی انٹرسٹ اگر کسی کے ساتھ ہوگی اگر آپ کی کچن میں برا کام کر رہا ہے آپ پبلکلی اس کو کبھی ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ اس سے آپ کا بزنس اپرکت ہوگا یہ مانتی ہیں کہ خان صاحب شوکین مزاج ہیں یا حسن برستین یا رنگین مزاج ہیں وہ تو وہ خود ادمیٹ کرتے ہیں صرف رنگین مزاجی کی باتنی ہے رنگین مزاجی بھی بہت لوگوں کا ایک شوق ہے ان کا شاید حق بھی ہوگا اگر وہ پبلک سروس یا پبلک سرمنٹ نہ بننا چاہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ دن میں جا کے ریاست مردینہ کچولن بیچیں گے اور آپ یہ بولیں گے کہ مرد روبوت نہیں ہوتے اور یہ کہ ہونا چاہیے اور پھلا ہونا چاہیے اور آپ طالبان کا سپورٹ کرتے ہیں اور پھر راک کو جا کے آپ کوکین کی لائنیں لگائیں اور مختلف عورتوں اور دوستوں کو لگائیں اس کام پر کہ وہ آپ کے لئے ایکٹرسز وغیرہ سے ملوائیں اور اس سے دوستی کرائیں رہام خان کی کتاب پڑی ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑی میں نے صرف اس کے ذکر بھی اور کچھ ایکسرٹ سے کچھ الزامات تھے ان کی طرف سے اس کتاب میں بھی تو آپ درسی باتیں دو سال آپ بھی قریب نہیں ہیں آپ کے سمجھتے ہیں رہام خان کی باتیں ٹھیک کی؟ جی جی میں بلکو سمجھتی ہوں کیونکہ جب میں نے ان کی کتاب پڑی تھی کیونکہ میں نے تو اپنی کتاب دو ہزار چودہ میں لکھی تھی پھر ان کی کتاب کی کتاب چیزیں جو انہوں نے واضح طور پر بڑیا بیان کی تھی جی کہ ایکسرٹس میں نے دیکھے ہیں میں بلکو ہی دیکھیں ان کی بیوی ہے ان کی بیوی رہی ہے بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے ان کی دھر میں اس پر فائنانسز بھی آ جاتے ہیں پھر آپ گھر کا برڈن بھی شیئر کرتے ہیں بڑی رسپونسبلیٹیز ہوتی ہیں تو جب آپ کسی کے ساتھ اتنا قریبی وقت گزارے اور اس پہ اس طرح بات کریں تو وہ تو مجھے سمجھ آرہی تھی کہ where she was coming from اور بیویس کی رہام خان سائبانی کتاب کے حوالے سے یہ باتیں زیر گردیش ہیں کہ ان کے پیچھے وہ کچھ لوگ تھے مخالقین کہ انہوں نے لکھوائی ہے آپ کے پیچھے بھی کوئی ہے کہ اب لکھوائی ہے کسی میرے پیچھے ہوتے تو آج میری نو سال تک سٹرگل نہ ہوتی اور اب کب کی جس دن آئی تھی اس سے ابھی تک وہ پبلش بھی ہو چکی ہوتی کیونکہ میرا پروسس مجھے خود بڑی اس کو سٹرگل کرنی پڑی نو سال کی لیکن اگر یہی بات آپ کی مان لیں تو آپ کی کتاب پبلش ہونے کا سب سے سوٹیبل ٹائم یہی ہے عمران خان صاحب جیل میں پیٹی آئی کی حکومت ہے نہیں پیٹی آئی ختم ہونے کے قریب پیٹی آئی کی حکومت ہوتی تو ابھی کافی لوگوں کے سرز ہوتے کلم ہو چکے ہوتے بالکل بالکل سوٹیبل ٹائم ہے مجھے بہت سوٹ کرتا ہے مجھے سوٹ کرتا ہے مجھے سوٹ کرتا ہے مجھے سوٹ کرتا ہے مجھے سوٹ کرتا ہے دل میں خواہش تھی کہ کبھی ایسا وقت آئے گا نہیں نہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے یہ کتاب تو آپ نے اپنی پوری زندگی پر لکھی ہے اس میں عمران خان صاحب کا ذکر کتنا فیصد اس کتاب کے اندر ہے انداز آنے کا آئی ڈیا کتاب نے لکھی ہے 35% 35 سے 40 فیصد ذکر عمران خان صاحب کا اور تعلق آپ کا تھا صرف دو سال آپ کی زندگی تو کافی اللہ کو حیاتی دے مزید دو سال کے ریلیشن میں عادی کتاب آپ نے عمران خان صاحب کے لکھ دی ہے کیونکہ وہ بڑی ضروری تھی اس کی وجہ ہی تھی ہم جو ایڈلائز کرتے ہیں ہم بچپن سے ایک چیز دیکھ رہا ہے اس جنریشن وہ پیرلل چل رہا ہے کہ آپ نے آنکھ ہو لی تو آپ اس محول میں تھے پھر وہ کرکٹ کا وہ سارا شوکت خان وہ آپ کے سامنے وہ آئی ڈل جو بن رہا تھا اس کا ایک پیرلل چل رہا ہے میری لائف کے ساتھ آپ کے کلچر میں ایک آدمی کو آپ پیج آپ کہہ رہے ہیں اس کی ووٹرز ہیں وہ یہ ہیں وہ ہے کس طرح بنایا گیا اس کو ایک بتراشا گیا پھر وہ برد جب آپ پرسنل ہی اسے ملتے ہیں اور کیا وہ ہوتا ہے تو اس ایکسپیرنس تک میں نے سوچا کہ اس پہ کتاب لکھنا اور یہ فرض تھا میرے خال میں اگر آپ کسی کو بھی چاہیے اگر کوئی بھی آفیس کے لئے کوئی پرائم منسٹر کو امیدوار ہونا اگر اس کا آپ کو پتا چلے بائی اسوسییشن بائی اینی فیکٹ ایویڈنس آپ کو وہ بلکل رکھنا چاہیے ملکات سے پہلے جو عمران خان صاحب کی شخصیت آپ کے ذہن میں کیلئے اور اس شخصیت کے ساتھ جب آپ گئیں جی سوبر تو لوگ انہیں ابھی بھی کہتے ہیں اور آپ ایسی کون سی چیز آپ نے دیکھی جو آپ کہتے ہیں سوبر نہیں مطلب ایسی چھوڑوں والی کون سی حرکت کرتے ہیں وہ سکتے ہیں پبلکلی نہیں پرتا ہو لوگوں کو آپ قریب رہی ہیں نہیں ہے اس کی وجہ ہے اسی وجہ سے کتاب لکھنے پڑی کہ اگر آپ دیکھیں گے اس کی آخری چپٹر جو ہے اس میں جب میں نے واضح کیا ہے کہ وہ کون سا پوائنٹ تھا اپنے قریبی دوستوں کے سامنے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ جب آپ ملنے جاتی تھی اور ان کرتے تھے خان صاحب کے میری بڑی پکھی والی دوست ہیں نہیں میں ان کی دوست ہی پکھی کچھی نہیں تھی صرف دوست ہی صرف دوست ہی اس میں کوئی افیر کوئی محبت اس طرح کی کوئی انسل شامل نہیں تھا اس کو وہ سکسٹی سال گیتے ہیں جنرل سنلی تھی اور آپ کتے سال گیتے ہیں سو بہت ایج گیپ تھا کبھی آپ کی تاریف کی انہوں نے خوبصورت بگری ہیں ہمیشہ ایسے کپڑے پہنک رہے ہیں آپ کا کون پر پی راپتہ رہتا تھا پرسنل نمبر پر آپ کے پاس ابھی آپ کسی کے ساتھ جب آپ کی دوستی ہوتی ہے آپ کسی کو جانتے ہیں تو اس کا پرسنل نمبر اس کا ایمیل ایمیڈل مین بھی تھا بیچ میں جس میں دوستی کروائی تھی اس کے ذریعے راپتہ رہتا تھا یا بس پھر آپ ڈائریکٹ ہو گئی تھی خود جی میڈل مین نے مجھے ان سے اسی وقت کروانے کی کوشش کی تھی اسی نمبر میں رپاس کرتا جی ابھی آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں کوئی عمران خان صاحب کے لئے جگہی ہے کوئی قابلیت ہے کوئی خاصیت نہیں میں آپ کو بابتا ہوں عمران خان صرف اس ملک کی پولیٹکس کے لئے ایک موسنس ہے اور میری کتاب میں وہ صرف ایک کیریکٹر ہے جب آپ اپنی کتاب میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ذکر کر رہی تھی 2014 تو آپ نے عمران خان صاحب کو جو آپ نے ذکر کیا وہ چیز بجبائی کی بھیجی تھی کوئی انہیں پتا تھا لیگلی آپ کی سب سے پہلی رقائیمنٹ ہوتی ہے جب آپ اپنی میموار یا اوٹو بائر کے لکھتے ہیں اور جس پندے کا نام ان کا نام چینج کیے بغیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لیگلی ان کو ایک ایمیل بھیجنی بھیجنی پڑی جو مجھے بھیجنی پڑی بہت سارے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو شروع سے ہی جوانی سے ہی پریفک کے دور سے پلے بوائے رہے ہیں جو سارے لڑکیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں آپ کو یہ بات پتا تھا نہیں میں ان کے بارے میں اس وقت دیکھیں دو ہزار دس تک سوشل میڈیا وغیرہ اتنا زور و شور پہ نہیں اور ان کے سن رکھا ہوتا ہے ان کے پریفک میں اور پریڈیٹر میں بہت فرک ہوتا ہے اور میری کتاب میں اس دو چیزوں میں اور جو جاہل لوگ اس طرح کی باتے کرتے ہیں جو اپولوجسٹ ہیں خاص کر پولیٹیشن جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے امیون نہیں رہ سکتا اور دوسری بات یہ پریڈیٹر میں اور پریفک میں میں بہت فرق ہوتا ہے آپ جب دوسری دس میں آپ کی دوستی ہوئی تو اس کے کتنے عرصے بعد آپ کو یہ ریلائز ہوا کہ مجھ سے وہ غلط کام ہو گیا مجھے ایسے شخص سے دوستی نہیں کرنی چاہیی تھی اس میں یہ یہ خانیہ ہے اس چیز کے ریلائز ہونے کے بعد بھی آپ کتنا عرصہ ان کے ساتھ دوستی میں رہیں اس کے بعد میں دوستی میں نہیں رہی بالکل ختم کر بھی امران خان صاحب میں کچھ ہے نہیں کہ ایک دم اچانک چلے گی نہیں نہیں ان کو سمجھ آگئی تھی ان کو آخری ملاقات نہیں سمجھ آگئی وہ ایسے میرے ان کے وہ شوق بھی نہیں تھے جس طرح آپ آرڈیو لیکس وغیر آپ نے دیکھی ہیں میرے وہ والے شوق بھی نہیں تھے تو اس وجہ سے بھی وہ تھوڑے سے فرسٹریٹ ہوتے تھے کہ اس طرح کا سلسلہ نہیں بن رہا کتاب میں یہ جتنی بھی ساری چیزیں لکھی ہیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ضرور اس کو تو یہ اگر آپ کو ثابت کرنی پڑھنی ہے ثبوت ہیں آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے ورنہ وہ نہیں ہوتے تو آپ کتاب نہیں لکھ سکتا ریحام خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں امران خان صاحب کے حوالے سے لکھا ہوئے آپ نے کہا کہ میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن مجھے بہت ساری چیزیں پڑھتا ہیں میں نے اس کے ایکسرٹس لکھیں آپ کی کتاب میں اس سے زیادہ خطرناک چیزیں ہیں یا وہی سیم چیزیں ہیں دیکھیں یہ ایک ہی شخص کے بارے میں ہیں اور اس شخص کے بارے میں اس کی بیوی نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی بلکل صحیح ہیں اور اس شخص کے مطلق جو میری ایکسپیرینسز میرے اوپر بات میں جو وہ کھلے ہیں اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ رسپیکٹ سے لے کے پولیٹکل اپیلیشن اور پھر اس کا اثر ہونا آپ کے سوشل سرکل میں اور جو ادھگرد ان کے لوگ ہیں جو ادھگرد کی طرح خورتوں کو نوشنے اور یہ ہی عطت ہوتا ہے کہ اس کو یہ کر لو اس سسٹم سے اپنے آپ کو بچانا ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا اور احام صاحبہ نے بھی اپنی کتاب میں جو باتیں کی ہیں اور جو میری ایکسپیرینسز تھی اور جس طرح وہ چیزیں انما ہوئیں میری کتاب میں بھی اس سے اسی طرح کی کچھ بہت ہی ایک ڈسٹربنگ قسم کی جیٹیلز اچھا میں ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں ایک جو رائے ہے عوامی جو آپ کی کتاب کے بعد جو مختلف سروے کرتے ہیں لوگوں سے سنتے ہیں کومنٹ سیکشن میں چیزیں پڑھنے ہیں میری اپنی رائے نہیں ہیں میں لوگوں کی ایک رائے کے حوالے سے بات کروں بہت سارے لوگ آپ کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ یہ بڑی بی بی پاک دامنہ تھی جو عمران خان ایسا تھا بلکل 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 کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی ہیں کچھ آپ کی ڈرسنگ کچھ تصویر آپ کی ایسی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی آپ کی تنقید رہے ہیں دیکھیں میں موڈل رہی ہوں میں ایکٹس ہوں اور میں اسی طرح کے کپٹے پینتی ہوں پینتی رہوں گی آپ نے اس چیز کا بھی قرار کیا ہے کہ امران خان صاحب کو بولڈ خواتنی بولڈ پسکتے ہیں جی جی تو انہوں نے تیسری شادی باپردہ خاتم سے کی یہ تو تضاد نہیں آگیا باپردہ تو وہ ایک وکن دیکھیں امران خان آپ نے پڑی دیر پہلے قادم میں نے امران خان کی زندگی لوگ یہ تاثر دیتے ہیں میں تو جانتے ہی نہیں ہوں آپ نے ان کی ایکس بردہ دکھیں آپ نے ان کی ایکس بردہ دکھیں اس کا ایکس بردہ دکھیں ابھی آپ کو انٹرنیٹ کھلا کے دیتا ہوں آپ دیکھیں بیو بھی ابھی وہ بھی جس طرح لباس وغیرے پہنتی ہیں اس پہ تو آپ لوگوں کے اتراز نہیں ہوتا میں آپ کو بتا ہوں میرے لباس سے وہ میں ان کے لیے چینج نہیں کریں کہ جاہل یوتھیا بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے کیا کپڑے پہنے یہ میں اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اتنی دوگلی ان کی وہ ہوتی ہے کہ میں تو ہوئی ایک موڈل ایکٹرس میں تو پہنتی ہوں میرا کام بھی ریکوائر کرتا ہے اور میری مرضی بھی آپ کے بکور یہ بھی ان کی ایک دوئل میں پی ایم نہیں ہوں میں پی ایم نہیں بن رہی نہ ہی تو میں ریاست مدینہ کار چورن بیچ رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ان کی جو باتیں یہ آپ اپنے مسیح کے پاس لے کے یہ گریونسز جائیں آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کی دوستی کے بعد سے امران خان صاحب بہتر ہوئے ہیں کس بارے ہیں ان کی شخصیت میں بہتری آئی ہے ٹھیک ہوگئے ہیں تو آپ نے ان کے اندر کمی کو تاہیی یا کوئی خامی دیکھی خامی نہیں دیکھی تھی ایک آہ 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 دیشتگردوں ان کی جماعت میرے خیال میں دیشتگرد کے اور ہم نے کافی کیسز میں ابھی ٹرائل پہ ہیں ان کی دیماعت کو کہتے ہیں برگر بکچے ہیں سارے آپ کس سینس میں دیشتگردی گئے وہ نو مہی والے واقعے کے حالے جو نو مہی کا واقعہ ہم نے ٹی وی وغیرہ بڑھر دیکھتا ہے کیونکہ آپ نے پہلے ایک تالبان والی بات بھی کی یہ تالبان سبت آئیزر آہ آج چلیں جی اس کتاب میں ساری چیزیں ہیں موجود اس کتاب میں اتنی چیزیں ہیں جتنا میری ایکسپیرینس اور میری نظر سے دوسری ہے موسیقی